میں پاکستان میں پیدا ہوں ہمارے پاس ہم کھانے کے پیسے نہیں ہیں کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں میں ایک چھوٹی کرتا ہوں میرا پورا ہفتہ آگے کلٹ کلٹ ہو جاتا ہے ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے جذبہ میرے میں ہے لیکن جذبے سے بیٹ تو نہیں بڑھتا جذبے سے بچوں کو روٹی نہیں لاتا جذبے سے میں کیا کروں آج تکر یہی سنتے آ رہے ہیں کرزہ ہے پلاننا ہے یہ انہوں نے کیا بنایا ہوا کم سے کم اتنا تو کر لے کہ عوام کیلئے کوئی توڑا بہت سہولت تو چھوڑ لیں کل کو سال پانچ سال بعد دا سال بعد حالات بہتر ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں ابھی تو کوئی امید نہیں ہے بس یہی اہم میں ساری عوام کو یہی بتا رہا چاہتا ہوں کہ توڑا بہت اگر کوئی جدھر مرضی باگ سکتے ہیں پاکستان چھوڑا اور بھاگو یہ جو ہے نا ہمارے باجوڑی جنسی میں مولانا قضر احمان کا جلسہ ہو رہا تھا دو سو لوگ ایک ہی دن میں جو ہیں نا وہ شہید ہو گئے دماغہ ہو گئے ٹھیک ہو گیا یہ تو معمولی کیسے بڑے بڑے لوگ مرے ہیں ٹھیک ہے تو پنجاب میں 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 نے ایک بندہ نہیں دیکھا کہ وہ نکل آیا اور کچھ سسٹم چال رہا ہے تو الگ کر دو سب کو الگ کر دو سب کو مزال اور کے پیٹے کو الگ الگ کنٹری بنا دو اور بات ختم پاکستان کے اندر مہنگای ہی تنی ادھا بڑھ چکی ہے کہ لوگ دو ٹائم کا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں اسی وجہ سے کئی سارے پاکستان کی لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیدا ہونا سب سے بڑا گناہ ہے اگر مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں اس دیش کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا پہلے آپ پورا ویڈیو دیکھیں ویڈیو ہے ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کشمیر کو لے کے اگر بات کریں آپ بھی بچپن سے ملپ ہم یہی سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنانا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اب وہاں پہ ان کے انڈیا سائٹ کشمیر میں اٹیک ہوا ایک کے بعد دو دو کے بعد تیسرا مطلب اس طرح سے کوئی ایشو وہاں پہ چال رہے ہیں ان کے سوشل میڈیا پہ یہ چال رہا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے جیسے پہلے کیا ہے ویسے کرنی چاہیے ان کی گورنمنٹ کو پرائیم نیسٹر موٹی کو سرجیکل سٹرائک دوبارہ کر سکتے کیا سمجھتے ہیں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو فیز کر سکیں دیکھیں ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے کھانے کے پیسے نہیں ہے تو آپ جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹی وہ کہ ہم جو ہے نا کین معنی میں ایک چھوٹی کرتا ہوں ٹھیک ہے میرا پورا ہفتہ جو ہے نا آگی اُلٹ 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 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ٹھیک ہے ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے تو یار جذبہ ملے میں ہے لیکن جذبے سے جو ہے نا تو بیٹ تو نہیں بڑھتا نا جذبے سے جو ہے نا بچوں کو تو روٹی نہیں لسکتا جذبے سے میں کیا کروں میں ایک نمبر طا sextا میں پاکستان میں پیدا ہوں سر نہیں 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 ہے نہیں نہیں ہے یہ کہ ایک مینٹ میں آپ کو یہ باتا ہوں جب سے میں پیدا ہوں میرے دو ازار پیدا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گا دو ازار چھوٹہ ہے مینا پہ اکیڑ مانو اس دن سے آج تکر یہی سنتے آ رہے ہیں کرزہ ہے پلاننا ہے دستاننا ہے پلاننا ہے گا دستاننا ہے گا یہ انہوں نے کیا بنایا ہوا ٹھیک ہے یہ انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ عوام کے لیے کوئی 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 توڑا بہت سہولت تو چھوڑ لیں پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے ہمیں اور آپ کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ذرا کیمروی میں دکھائیں یہ اس بات سیاکری کریں گے جتنے بھی مسلمان ہیں ایک مفی کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے لیکن ہم ہم آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں پاکستان افغانستان سے پھر ایران جو انسا ہے سعودیہ سے نراز کبھی ایران پاکستان سے نراز دیکھیں نا یہ سارا قصور جو ہے نا ہمارا نہیں ہے یہ سارا قصور ڈالرگ ہے اچھا ڈالرگ کے وجہ سے جو ہے نا ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو ایمان ہے جو ہمارا مسلم ہم جس میں مسلمان ہیں ٹھیک ہے جو ار چیز ہے جو ہے نا وہ ہم نے سارا کچھ پیچھے چوڑا ہے کیونکہ ہم انگریزوں نے جو ہے نا ہمارا ذہن ہی کچھ ایسا بنائے ہوئے غلامی والا غلامی والا ذہن بنائے ہوئے کیونکہ ہم مجبور ہیں آج اگر کوئی مجھے سال اور ایک کروڑ روپے دیکھیں کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں یہ تو پھر آپ کی گلتی ہوگی نا میں مجبور ہوا ہوں نا آپ یہ بھی تو دیکھ لیں نا مجھے کس نے مجبور کیا ہو گیا آنے والے مجبور کیا وہ یہ نہ دیکھیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں مجھ یہ دیکھیں نا ایک نشہ پروش ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے کون زیادہ گناہگار نشہ پروش گناہگار نشے والا گناہگار جیانا نہیں ہے آنجی اچھا مجھے بتائیں آنے والے ٹائم میں جیسے آپ نے چوبی سال آپ کی بھی آنے والے ٹائم میں کوئی چینج نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہیں ابھی مشکل وقت ہے کل کو سال پانچ سال بعد دس سال بعد حالات بہتر ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں ابھی تو کوئی امید نہیں ہے بس یہ ہی ہے میں ساری عوام کو یہی بتا رہا چاہتا ہوں کہ توڑا بہت اگر کوئی جدر مرضی بھاگ سکتے ہیں پاکستان چھوڑ اور بھاگو یہ جو ہے نا ہمارے باجوڑی جنسی میں مولانا حضور احمان کا جلسہ ہو رہا تھا دو سو لوگ ایک ہی دن میں جو ہے نا وہ شہید ہو گئے دماغہ ہو گئے ٹھیک ہو گیا یہ تو معمولی کیسے بڑے بڑے لوگ مرے ٹھیک ہے تو پنجاب میں میں نے ایک بندہ نہیں دیکھا کہ وہ نکل آیا اور اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہو کہ پکے میں لوگ آئے پنجاب میں کچھ ہوتے کہ پکے میں لوگ نہیں آتے ٹھیک ہے یعنی ہمارے آپس میں سسٹم چال رہا ہے تو الگ کر دو سب کو الگ کر دو سب کو مزال اور کے پیٹے کو ساتھ بھی کر دو الگ الگ کنٹری بنا دو اور بات ختم کر دو ٹھیک ہو گیا کہ دیکھو نا اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی اور ابھی پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی مثال تو اور ایسا نہیں ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اس نے زیادتی اور ظلم نہ کیا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے دیکھو لیڈر لیڈر ہے عمران خان ہے بھئی عمران خان لیکن وہ اس کے ساتھ ابھی زیادتی ہو رہی ہے نا یہ بھی تو دیکھیں ٹیک ہو گیا آپ لاس میں کیا کہنا چاہیں گے ہماری سوسائٹی میں چینج آ سکتا ہے جو بھائی میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا بہت سے لوگ ہیں جنہیں آج موقع ملے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے مطلب بہت انہوں نے تو مو سے کہہ دیا لیکن یہ اللہ نہ کرے ایسا ہو آپ کیا کہنا چاہیں گے کیسے یہ چینج آ سکتا ہے کیسے لوگ کہیں کہ نہیں بھائی جو بھی ہے پاکستان میں رہنا اور پاکستان کو آگے لے کے جانے مسئلہ مسئلہ باتا کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کا بیل کا بجلی کا بیل کا مسئلہ بنا ہوئی ہے گھر گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں آپ بھی دیکھتے ہیں آپ بھی انٹری کر رہے ہیں ہر گھر میں لڑائی ہے آپ کے جو فنانچل چل رہے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اسی کا بیل گیس کا بیل آگیا ہے وہ آگیا ہے یعنی اتنا بیل آگیا ہے کہ بندہ پیئی نہیں کر سکتا وہ کیا کہاں جائے مجھے بتائیں وہ خود کشیف کرنا کرے گا تو کیا کرے گا تو ذاری بات ہے اس کے پہلو یہ ہی ہے نا وہ کہتا ہے یار اسے بہتر ہے آدمی یہاں تو پاکستان چھوڑ دے وہ مجبوری سے ٹھیک ہو گیا ملک ملک تو اس کا ہے لیکن وہ مجبوری سے نکلنا چاہ رہا ہے ایسی سیچویشن میں کشمیر پہ زیادہ فوکس یا پاکستان ملک اپنے گھر یا ان چیزوں پر فوکس کی ضرورت ہے دونوں چیزوں پر فوکس تو میں نے پہلے بھی کہا کہ پورے جتنے مسلمان ہیں ایک دوسرے کے لیے لیکن لیکن نہیں ہو رہا نا یہ کام ہو جو ان کے لیڈر ہیں وہ جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو چاہیے نا لے کے چلے جو لیڈر ہی ہماری ساتھ نہیں ہے وہ آم کے ساتھ نہیں اس میں کچھ بھی نہیں آگے ہمیں ہمیں اپنے لہور اپنے بجوڑ اپنا کیا نام لیتے ہیں سندھ اپنا ان سارے ایریوں کے پر فر کرنے کی بہتری لانے کی ضرورت ہے یا کہیں کہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے ادھر جہاد کرنا ہے ادھر جہاد کرنا ہے دیکھیں نا بہتری تو ہر بندہ جو ہے نا اپنے علاقے کا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا جو بھی ہے جو بھی ہے وہ بندہ ٹھیک ہے جو کسی اور ملک بھی ہے لیکن ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے علاقے کا اپنے ملک کا بہتری چاہتا ہے لیکن جب بہتری ہو ہی نہیں رہی تو اس کے لارت حال یہ ہے کہ دیکھو نا آپ تو یا تو سوسائیڈ کرو گی نہیں ایسا ہے میری باز زیادہ لوگ کر رہے ہیں میں آپ یہ بزاروں جسا رہا بھائی نے باز کی ہے لیکن اس سے جو بہتر حال ہے نا میں کہا رہا ہوں کہ مکہ ملے اور مثال تو اور پاسپورٹ پکڑو اور سیدھا جاؤ دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پاکستان کے لوگ پریشان ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہے کہ وہاں پر اتنی ادھا مہنگائی ہے لگ بگ بائیس تیس پرسنٹ کے آس پاس میں وہاں پر مہنگائی ہے بھارت کے اندر چار پرسنٹ ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا ڈیفرینس ہے انفلیشن ریٹ وہاں پر تھرٹی نائن پرسنٹ کے آس پاس میں ہے مطلب اگر آپ نے دس ہزار روپے بینک کے اندر جمع کیے تو چھ مہنے کے بعد میں ہو سکتا وہاں پر چھہ جار روپے بچے تو جاہیر سی بات ہے وہاں پر سیونگ بھی جو لوگوں کو سیکیور نہیں لگ رہی اسی وجہ سے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اپنا دیش چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کوئی پہلا ویڈیو نہیں ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا جو پاکستان کے سٹوڈنٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے اندر جوپس نہیں ہیں انڈسٹری تو ہے ہی نہیں تو پھر لوگ جوپس کہاں پر کریں گے تو ان کی دیماغ کے اندر سیدھی سے ایک بات چلتی رہتی ہے کہ بھئیہ یہاں پر پڑھائی کرو اس کے بعد میں کسی طریقے سے کسی دوسرے دیش کے اندر چلے جاؤ آپ وہاں پر شیفٹ ہو جاؤ اس کے بعد میں وہاں کی نالکتہ مل جائے اور وہیں پر آپ رہنا شروع کر دو اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے اپنے دیش سے لگا والی لیکن جب لوگوں کو کھانے کے لئے یہاں پر دکت ہو رہی ہے ان کا بچہ کھانے کے لئے جب پریسان ہوتا ہے تو جاہی سے بات ان کو ساری چیزوں سے مطلب نہیں ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے پریوال کا کھانا پورا کریں کپڑا پورا کریں تو ان ساری چیزوں کو سب سے آگے رکھتے ہوئے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم یہ پاکستان کو چھوڑ کر چلے ہی جاتے ہیں پاکستان کے اندر ایک اور جو ہے وچی طرح مانسکتا پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسمیر بنے گا پاکستان ہمیشہ کسمیر کے لئے بات کرتے ہیں نظر آئیں گے ان کے کوئی نیتہ ہوتے ہیں یو این کے اندر جائیں گے تو کسمیر کے بارے بات کریں گے ایسی ایو کی میٹنگ میں آئیں گے تو کسمیر کے بارے بات کریں گے دنیا کا کوئی بھی بڑا پلیٹ فارم مل جائے تو یہ صرف کسمیر کے بارے بات کرتے ہیں لیکن اپنے دیش کی اس تھی صدارنے کے لئے ان بڑے پرٹ فارم کا یوز نہیں کرتے ہیں یہ بھی ایک سب سے بڑا کارن ہے یہ جائیں گے تو سیدھا سیدھا بھیق مانگیں گے اور دوسرا کام کرتے ہیں کہ ہم کس میر کے اوپر جو ہے بات کرنا چاہتے ہیں کبھی ان کے مہنے آج تک نہیں سنا ہے کہ کوئی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں انویسمنٹ کریں ہم آپ کو آمنٹریٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں پر انڈیسٹری لگائیں ان ساری چیزوں سے ان کے نیتاؤں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر ہی حالات ہوتے ہیں کس میر کے چکر میں پورا پاکستان برباد ہو رہا ہے اور ایک دن ہو سکتا ہے ختم بھی ہو جائے ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں جبارہ بتائیے کا ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواد جہین جبارہ